اسلام علیکم ڈیو سرولنٹس یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے سو دیٹ آپ کو ایک میجر چینج جو آئی ہے ٹیکس سیل ٹیکس میں ٹائم آف سپلائی کے حوالے سے اس کے حوالے میں اجوبیڈ کیا جا سکے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم نے آپ کو پہلے کس طرح سے گائٹ کیا تھا سر ہم نے آپ کو پہلے جب ویلی آف سپلائی کی ڈیفنیشن پڑھائی تھی اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ سپلائی ہوگی کب ٹائم آف سپلائی کی جب ڈیفنیشن پڑھائی تھی تو آپ کو بتایا تھا سپلائی ہوگی کب جس وقت گوٹس ٹیلیور کر دی جائے جس وقت میڈ آمیلیون ہو جائے یا جس وقت پیمنٹ رشیب ہو جائے ویچ ایوریز ارلیئر سارے اس میں تھوڑی تبدیلی آگئی ہے اب ویچ ایوریز ارلیئر والی بات نہیں ہے اب جب گوٹس ٹیلیور ہو جائے جب ٹائم آف سپلائی آ جائے جب گوٹس ٹیلیور ہو جائے جب ٹائم آف سپلائی آ جائے اس کو کنسٹر کیا جائے گا یعنی یہ والا ہے کہ آپ نے اپنے پیج تین سو چودہ پر یہ والا ایریا کاٹ دینا ہے اور یہ والی لائن کاٹ دینا ہے اب صرف یہ ٹائم آف سپلائی کی ڈیفنیشن ہے جب گوٹس ٹیلیور ہوئی اور جب میڈ آویلیبر ہوئی تو آپ سمجھا جائے گا سپلائی اچھا اب یہ جیسے ہی ہم نے اس ڈیفنیشن کو چینج کیا تو سر ہم نے دیکھا پاس پیپر میں جو سلوشنز اور نیمریکل آپ کو کرائے میں ہیں اس کے حوالے سے کچھ تبدیلی آ گئی سر ہم نے ایڈینٹیفائی کیا کہ آپ کے جتنے پاس پیپر ہم نے آپ کے سے شیئر کی ہیں ٹوٹل تین میں تبدیلی آئی ہے سب سے پہلا تو تھا نمبر ون جس میں ہم نے دیکھا یہاں پر دیکھئے اماؤنٹ تھی جو ایڈوانس میں دیکھئے تھے سر آؤٹپورٹ ٹیکس میں شامل کر دیں گے وہ سپلائی جو ڈیلیور ہوئی ہے لیکن اگر ایڈوانس صرف لی ہے تو وہ سپلائی میں شامل نہیں ہوگا پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوگا یہ ایک میجر چینج ہے میں نے آپ کو پہلے ایک تو بتا بھی دیا اب دوسرے نمبر پہ صرف بتانے پہ ایک تفاہ نہیں کیا بلکہ جی بتانے پہ ایک تفاہ نہیں کیا بلکہ آپ کو اس کو مزید سمجھا بھی رہا ہوں اور نمیریکلز بتا بھی رہا ہوں اب دوسرے نمبر پہ اب اب ذرا اس کو آگے لے کے چلوں تو سر اس سوال کو کس طرح سے مینڈ ہونا چاہیے اس سوال کو مینڈ ہونا چاہیے کہ جناب جو پچیس پرسنٹ ایڈوانس آپ نے وصول کیا تھا اور آپ نے اسے سپلائی بنا دی تھی جبکہ ایکچول میں گوڈ ڈیلیور کرنی تھی نمبر میں اب یہ سپلائی نہیں ہوگی پہلے اس کو ایڈ کیا ہوتا پانچ لاکھ کو لیکن جب اب آپ اس کا سلوشن اپ ڈیٹڈ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پہلے پانچ لاکھ ایڈ کر دیا ہوا تھا اس کو مائنس کر دیا گیا آپ کی فگر چینج ہو جائے گی اس فگر کے چینج ہونے کی وجہ سے اپ کی ڈیوٹل سپلائیز کی فگر چینج ہو گی ٹوٹل سپلائیز کیفگر کے چینجwarz انے کی وجہ سے آپ کی ٹرناور کے فگر د Piet ابدیل ہو جائے گی اور total turnover کی فکر کی وجہ سے پھر apportionment کی فکر تبدیل ہو جائے گی اس کی وجہ سے input بھی تبدیل ہو گیا output بھی تبدیل ہو گیا اور accordingly ساری changes آگئی یہ والی sheet جو change ہے یہ میں آپ کے ساتھ share بھی کر دیتا ہوں سر ایک تبدیلی تو آئی ہے question number one میں اور اس کے solution میں وہ میں نے آپ کے ساتھ share کر دی ہے سر اگلی change آئی ہے question number five میں question number five جو سماج والا سوال تھا جو میں نے آپ لوگوں کو کہا بھی تھا کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس میں ایک جگہ پہ لکھو تھا آپ نے advance receive کیا چھے لاکھ روپیا سر اگر advance receive کرتے تو اس سے پہلے تک تو میشہ یہ supply ہی ہوتا ہے لیکن اب جب آپ نے advance receive کیا تو یاد ہے کہ یہ supply کی definition میں فال نہیں کرے گا جب تک آپ course deliver نہیں کرتے تھے یہاں available نہیں ہو جاتی اب اس case میں ہم نے کیا کیا اب اس کی ویسے آپ کے output tax کی calculation میں تبدیلی آئے گی value supply میں تبدیلی آئے گی ہم درے اس کے solution کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے change آئے answer number five سر آپ کی book کے یہ extract ہے جس پہ میں جا رہا ہوں اور اس کو دیکھا یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو highlight بھی کیا ہے کہ value supplier zero ہو گئی total supplier کی value بدلی اور اس کی ویسے ہی output tax کی value بھی بدل گئی اچھا آپ ذرا دیکھئے گا یہاں پر چونکہ apportionment نہیں تھی output tax کی value بدلی output tax کے 90% of input کی value بدلی اور یہ والا صرف اتنی چینج کی ویسے یہ چینج آیا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایک یہ چینج آیا ہے اور دیسرا چینج آیا ہے عابد والے سواغ میں جو آپ کو question number nine ہے سب دیکھئے گا اس نے لکھاوا supply of taxable goods میں شامل ہیں good جو supply کی گئی تھی advance جس کے حوالے سے advance payment supply کی گئی تھی پچیس لاکھ روپے کی وہ deliver up کی گئی ہے یعنی August میں deliver کی گئی ہے اور advance جون میں لے لیا پرانے کے حوالے سے کریں تو ہم سوچتے تھے کہ جناب جب June میں advance یہاں تو اس وقت output میں شامل کر دیا اور اس وقت output میں شامل نہیں ہونا جب action میں deliver کی ہے تو ہم کیا کر دیتے تھے اس کو solution میں ہم نے minus کیا ہوا تھا لیکن sir as per the new definition اس کو سمجھ دیجئے کہ یہ والا اب اس کا کچھ بھی نہیں ہونا تھا یہ جو پہلے minus کیا ہوا تھا اب minus نہیں ہونا چونکہ goods تو supply time of supply میں تو شامل ہے وہ تب جب actual میں supply کیا گیا ہے نہ کہ تب جب advance payment ہو گئے تو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا اور اس میں شامل rightly ہے تو اس کا solution اگر میں آپ کو دکھاؤں answer number 9 کا تو یہاں پر اس کو nail کر دیا جبکہ پہلے 25 2.5 million minus کیا ہوا تھا ظاہری بات ہے اس کی واسے total supply کی value بھی تبدیل ہوئی اور sale tax کی value بھی تبدیل ہو گئی sale tax کی value بھی تبدیل ہو گئی تبدیل شدہ value ہم لیں گے sale output tax کے طور پر بھی اور جب یہ والی value change ہوئی تو یقین ہے اس کی واسے apportionment کے لئے values تبدیل ہو گئی اور اس کی apportionment بھی تبدیل ہو گئی اور جب apportionment تبدیل ہوئی تو آپ کو لازمی بات ہے actual جو input tax ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا 90% of output tax بھی تبدیل ہو گیا اور export refundable بھی change ہو گیا سر یہ updated figures والا solution میں آپ کے ساتھ share کر دے تم یہ آپ نے دیکھنا ہے سر میں اپنی بات کر چکا آپ سے میں نے کیا بات کی ٹوٹل ایک بات کی کہ time of supply کا مطلب ہے جب goods deliver ہو گئی یا available to supply ہو گئی تب supply مانی جائے گی اس کے علاوہ supply نہیں مانی جائے گی advance payment اگر پہلے دے دے تو وہ supply نہیں مانی جائے گی اس concept کی تبدیل کی وجہ سے تین اگزامپلز میں بھی تبدیل یہاں جو ماری کتاب میں تھی میں نے وہ تین اگزامپلز بھی آپ کے ساتھ share کر دیں اس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں ان تین اگزامپلز کے سوارہ جواب کی پی ڈی ایف بھی آپ کے ساتھ share کر دوں گا لیں سر thank you جی